آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کہ آپ کال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی بھی بیماری آپ کو ہے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے آپ اس کا علاج جو ہے وہ اس پروگرام میں آکے پوچھ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام کے جو ہمارے گیس ہیں ان کا تعریف کرواتی چلوں امریکہ کینیڈا اور پاکستان کے مشہور عالمی شور و جافتہ سات پشتوں سے جو ہے یہ ماہر خاندانی معالج ہے اور ان کے جو والد تھے حکیم سید اسگر علی شاہ صاحب وہ اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں پاکستان میں اپنے وقت کے معروف مالج رہے ہیں خاصی طور پر بے اولادی اور مائر امراض دیرینہ اور پچیدہ پر مکمل دسترہ حاصل ہے اور اب جو جیسا کہ حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب ہیں جو ازگر علی شاہ صاحب کے فرزند ہیں اب یہ جو ہیں ان کا بھی سات پشتوں سے خاندانی معالج ہیں بے اولادی ڈیفرنٹ قسم کی جو امراض ہیں سکن کے سکن کے ڈیزیزز ہیں اس میں ہر طرح کی آ جاتے ہیں اور اس میں جو مردانہ اور زانہ امراض ہیں کافی جو پروبلمز ہوتی ہیں آ اس کے بارے میں بھی مکمل دسترہ حاصل ہے علاج کی اور کمزور بچے جو چلنا اور بولنا بڑی دیر سے شروع کرتے ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ایج کے سیم بچے ہوتے ہیں اور ایک بہت زلدی بولنا شروع کر دیتا ہے ایک بہت کم بہت دیر سے بولنا شروع کرتا ہے اور چلنا پھرنا بچوں کا جو ہے وہ بڑی بڑی سست ہوتا ہے بڑی تیزی سے ہوتا ہے تو آپ کو پر پر چلتا ہے کہ ہاں دیفرنس بیٹو اس میں دیفرنس ہے اس کا علاج بتاتے ہیں اس کے علاو یہ ہے کہ کافی زیادہ بیماریاں ہیں جو کہ جنگیا کے علاج بتایا جاتا ہے جس میں شوگر ہے سب سے بڑی جو ایک اہم پرابلم ہے شوگر جو ہے آج کل بہت زیادہ ایسے ہیں یہ تو جیسے 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 پیرنٹس کو ہے آگے سے ان کی بچوں کو ہے ایون پیگننسی میں سٹارٹ ہو جاتی کسی کی ٹھیک ہو جاتی ہے کسی کی نہیں ٹھیک ہوتی تو یہ ایک پیرنٹ سے بھی ملتی ہے یہ اسپیشلی اسپیشلی دھیان رکھنا چاہیے اس کے علاوہ یہ سانس کی تکلیف جو کہ بہت زیادہ سپیشلی لندن میں یوکے میں زیادہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے بکوز موسم کا کچھ ایسا ہے اور جوڑوں کا درد بہت زیادہ جو کہ ایجیڈ لوگوں میں اب تو اب تو جوانوں میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے نہیں ہر وقت گھٹنے میں حدی میں درد رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سفید جو داغ ہے پھل بحری جس کو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرے کو بچا کے رکھے بہت بری بیماری ہے آپ کے فیس پہ جسم پہ جو دھبے پڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی علاج حکیم صاحب بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیپٹائیٹس بی اور سی پتھری اور مسانہ اپرتہ اس کے علاوہ پوسٹیڈ لینڈ جو ہے اس کا بغیر آپریشن مکمل علاج موجود ہے اور حکیم صاحب جو ہے وہ ساتھ پشتوں سے جلا آ رہا ہے کام اور ماشاء اللہ سے ایک نام ہے ایک عزت ہے اور جیسے کہ انہیں کو بتایا ہے پاکستان میں امریکہ میں کینیڈا میں اور جو ان کے والد تھے وہ اسلام آباد میں پاکستان میں کافی فیمیس رہے ہیں اور معروف مالش تھے تو یہ ہے کہ آپ اس پرگرام میں شریکت کر سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی پابلم ہو آپ کو کوئی سے ریلیٹڈ جیسے کہ میں آپ کو بتائیں یہ ڈیفرنٹ بیماریاں کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو اپنی سہت سے ریلیٹڈ بچوں کی سہت سے ریلیٹڈ پیرنٹس کی سہت سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس پرگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور انشاء اللہ آپ کو ہر طرح کا کسی بھی طرح کی ریمیڈی ہم ضرور دیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا جو ہم ٹاپک تھوڑا بہت جو ہماری ویسے تو اتنے زیادہ کال ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کر پاتے لیکن یہ ہے کچھ کالیں رہ بھی جاتی ہیں پچھلے پروگرام میں بھی کچھ کال ہی تھی جو کہ رہ گئی تھیں کچھ ایسے تھے جو جواب ہم نہیں دے پائے تھے تو آپ دوبارہ اس پرگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور آج جو ہم ڈسکس کریں گے آج حکیم صاحب سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے میں جو اپنا میرا جو ایک ٹاپک ہوگا وہ ہوگا بلڈ پریشر بلڈ پریشر جو ہے سب سے زیادہ ایک خطرناک بیماری ہے بلڈ پریشر ہو گیا تو آپ کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہارٹ اٹیک برین ہیمریج یہ سب چیزیں بلڈ پریشر کے تحت چلتی ہیں تو ہم دیکھیں گے ہم پوچھیں گے کہ بلڈ پریشر جس کو ہو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہے اور ایسا کیا کھائیں ایسا کیا زندگی میں اپنا ایک چینج لائیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم پ رہاتے ہیں اور آپ کی کالز کا انتظار رہے گا اور جو پیشلی کالز تھی ان کو وہ بھی اگر آپ شریک ہونا چاہیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں ٹائم بڑا کم ہوتا ہے اور ہر کال ہم نے لینی ہوتی ہے تو مقتصر سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور کب سے ہے اور آپ کی ایج کیا ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائیں کیونکہ اس کے لیے ایک ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہوتا ہے ہاں ایک اور چیز بھی ہے وہ بتاتی چلو کہ اگر کسی نے بہت زیادہ ڈیٹی بہت زیادہ ڈیٹی کرنی ہوتی ہے تو بیماری کے لیے کوئی بھی ایسا ایسا کوئی پرابلم ہے آپ کا تو آپ پروگرام کے بعد پروگرام کے بعد بھی شریک ہو سکتے ہیں 15 to 20 منٹ دکھ حکیم صاحب جو ہے موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تو آپ کال کر سکتے ہیں ڈیٹیل ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہوتا ہے تو ہم پہلے ویلکم کرتے ہیں حکیم صاحب کو حکیم صاحب کیسے ہیں آپ السلام علیکم وآلیکم سلام آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ ہمیں مددو کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم طبی نکتہ نگا سے جو ہماری خاندانی تجربات ہیں وہ انہوں انسان کی بیتری کے لیے مزید ناظرین تک بچا سکے عوض بالواہ بن الشریف وارن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ بیشمار جیسے کالیں آتی ہیں اور مختلف بیماریوں کے بارے میں ہوتی ہیں بیماری جو آپ نے کہا کہ دیر سے آتی بیماری کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا بیماری جب توالت پکڑ جاتی ہے یہ کافی ٹائم لے لیتی ہے ابتدا جو ہوتی ہے بیماری کی شروعات جو ہوتی ہیں یہ معمولی نویت کی سمٹم جو ہمارے نمودار ہوتی ہیں اگر ہم اس پر توجہ نہ دیں اور ہم یہ سمجھتے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی ایسا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات اور پھر جو ہے جب مرد توالت پکڑ لیتی ہے جتنی پچیدہ پچیدگی اختیار کا لگی پھر اس کی شفایابی میں بھی ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر اگر اتنی پچیدہ بیماری ہو ایسا کوئی اس کا مسئلے کا حل ہو جو فوری ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے علاج کے لیے چاہے کوئی بھی آپ طریقہ علاج اپنائی ہوئے ہوں ٹائم تو ضرور لگتا ہے جو لوگ صبر مستقل مزاجی سے بیمار پرہیز علاج کرتے ہیں تو شافی مطلق اس میں بہتری بھی عطا کر دیتے ہیں کیونکہ شفاہ جو ہے اللہ تعالی نے دینی ہوتی ہے اور شفاہ کا ایک وقت بھی میین ہوتا ہے اور جب اللہ تعالی جس معالج کے ہاتھ میں شفاہ ہوتی ہے اللہ تعالی مریض کو اس معالج تک پچا دیتا ہے اور اس کی شفایابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس پر ہم سب کا بھروسہ ہے کہ یہ قدرت ہی شفاہ دیتی ہے اس لیے ہمیں جہاں ہم دوائی طریقہ علاج اپناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ کو بھی یاد کریں جو قرآنی آیات ہیں اس کو بھی ہم پڑھیں دعا کے ساتھ دعا کا بھی انتظام ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہماری صحت کے لیے زیادہ فائدہ ماں ثابت ہوتی ہیں کیونکہ سکون جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالی کے قرآنی آیات جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہمیں ذہنی طور پر بھی بہت سکون ہے نو ڈاوٹ اس میں کوئی شک نہیں اچھا حاکیم صاحب آج ہم بات کریں گے بلڈ پرشور پر میرے پریشور کیوں ہوتا ہے دیکھیں بلڈ پریشور میں ابھی زیادہ تھیوری پر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ تو سب کمالوں ہوتا ہے بلکل صحیح بات اور میں جاؤں گا اس کی جو ہے اس کو جو ہو جاتا ہے اس کے بات بلکل صحیح کیسے کیا بلڈ پریشور ایک ایسا مرض ہے جو جب یہ انسان کو مختلف ہمارا جو لائف سٹائل ہے جب اس کو ہم صحیح نہیں رکھتے نیچرل ہم اس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ڈیپ فریڈ چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں سبزیوں کا فروٹس کا جوسیز کا جب ہم استعمال نہیں کریں گے تو پھر جو ہے جو ہمارا جو ہے کلیسٹرل لیول ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پریشور بڑھ جاتا ہے اور پچیدنییں شروع ہو جاتی ہیں بکل صحیح اب سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے بلڈ پریشور کو اگر ہم نے چیک کرتے رہنا چاہیے جب ہمیں ہمارا بلڈ پریشور جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا بلڈ پریشور ہائی ہے تو اس کو ایسی غزاؤں کا منتخب کرنا چاہیے جس سے یہ اعتدال میں آئے اور یہ بڑھنے نہ پائے سب سے پہلا ہوتا ہے غزائی طریقہ علاج کہ ایسا کونسا ڈائٹ پلان ہے جس کے استعمال سے اس میں بہتری رہ سکتی ہے اور ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو ڈیوریٹیو ہو جس سے پشاپ کا اخراج جلدی ہو اور جو ہے بلڈ پریشور جو ہے وہ نیچے آئے اب سب سے پہلے ڈائٹ ڈائٹ میں جو سب سے بہتر جو ہے اس کے لیے وہ ہے ادرتی چیزوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے تلبینہ تلبینہ جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی تب تک اس کو تاقید کی جاتی ہے کہ آپ تلبینہ کا استعمال ضرور کریں جب تک بیماری سے نجات بھی ہو جائے اور جو کمزوری ہے وہ بھی بہتر ہو جائے اب دیکھیں اس میں تینوں چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ سنت نوی ہے اور اس کے فوائد ہی فوائد ہیں اس میں جو ہم بکری کا دودھ کہتے ہیں بکری کا دودھ جو ہے یہ اب دیکھیں بکری اور گائے یا بھینس اب تینوں چیزیں کا معجنہ کریں تو سب سے جو ایکٹیو ہوتی ہے وہ بکری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی خورا خود درک سے توڑ کر پتےوں کا استعمال کرنے اور اس کو دودھ جو ہے اس کا پتلا ہوتا ہے اور جب ہم اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں جلدی زودھ حضم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں پتلا ہوتا ہے جلد حضم ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بول رہی ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گی میرا نام راہیلا ہے ایج میری ففٹی ٹو اوکے بلڈ پریشر سے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے بتا رہے ہیں حکین صاحب کے ہائی بلڈ پریشر میں تلبینہ سے تم جنہیں پتا کیا چیز ہے اور کہاں سے لی جا سکتی ہے تلبینہ کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کس کیا ہے کس چیز سے مل کے بنا ہے اور اسی لیے ہی بلڈ پریشر رکھا ہے کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے آج کل جو کہ ہر چھوٹے بڑے کو ہوا ہوا ہے اسی لیے میں نے یہ ٹوپک آج رکھا کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں بہت اچھا آپ کا ٹوپک ہے میں آپ سے یہ کہنا چا رہی تھی کہ کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کی نشانی کیا ہے جیسے اگر ہم لوگ دیلی روٹین میں ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے بلڈ پریشر جائے وہ ہائے ہو رہا ہے یا ہماری کوئی ایسی سچویشن ہے پورس کے اندر جو وہ آتی ہے حالانکہ میرا بلڈ پریشر اس کیلیہ میں میں کچھ نہیں لے رہی ہوں مطلب یہ پتا ہے کہ کبھی کبھی ہائے ہو چاہتے ہیں لیکن I control it with my diet یعنی آپ نے ابھی کبھی ڈاکٹر سے چیک نہیں کروایا کروایا ہے جی وہ ریڈنگ بھی دیتے ہوں میں گھر پہ بھی ریڈنگ لیتے ہوں تو کافی کنٹرول ہو گیا ہے لیکن مجھے پھر بھی ایسا ہوتا ہے جب کئی کام کر رہی ہوں یا وہ کام جیسے بند ہونا شروع جاتے ہیں تو is it the symptom of that or you know like is it the body is telling you that blood pressure یا اس کا اور کوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کیوں کر سکتے ہیں because I know blood pressure یا سی بیماری آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہے کب آرہی ہو کب جہا رہی ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے تلوینہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کہاں سے لی جائے آپ کو تلوینہ کے بارے میں بتاتے ہیں اب دیکھیں blood pressure یہ اگر آپ کچھ چلکا ہے ابھی تو اس کا blood pressure اور ہوگا زیادہ ہوگا بلکل صحیح ابھی اس میں ریلیکس ہوئے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اگر مود آپ کا اچھا ہوا تو بلڈ پرشہ کی غصہ آیا تو بلڈ پرشہ ہائی یہ تو ابھی اس کی تو بہت سی وجوہات ہوتی بلکل صحیح کوئی فود ایسا کھایا ہے ہم نے کوئی ہائیوی فود کھا لیا ہے اور ہم نے کوئی ایکسرسائز نہیں جو کہ خون کو گرم کر گیا بلکل صحیح مریض کو خود خود انڈیکیٹ ہو جاتا ہے اکسر صورتوں میں نہیں ہوتا تو اس کو کچھ ڈیفرنس ہے کچھ ڈیفرنس آ رہا ہے چاہیے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ کو اندازہ ہو جائے تو پھر آپ اس کے پر توجہ دیں خوراک میں تبدیلی لیا ہے ڈائیٹ پلان پر عمل کریں انشاءاللہ اس میں جو ہے بہت جلد بہتری ہو جاتی ہے بہت سے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں نے بھی سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ میں چیننگ لے آئیں تو آپ کا کوئی دعائی کی ضرورت نہیں ہوتا ہے صحیح بات ڈائیٹ ابتدائی سٹیج میں جو ہوتا ہے اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر جو ہے عدویاتی استعمال بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو یہ فالج ہوتا ہے اس کا اٹیک یا جو ہے برین ہمری جو گارہ یہ اکثر جو ہوتا ہے وہ بلیڈ پیشر کے ہی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم توجہ نہیں دیتے ایک دم سے اتنا بڑھ جاتا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا بالکل اور کئی لوگوں کا سٹریس کا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی بلیڈ پیشر اسی ہی بات ہے ٹینشن سب سے بڑی چیز ہے اس سے بھی بڑھتا ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا وغیرہ میں تو ہم جب جاتی ہیں دیکھتی ہیں کچھ جگہ جگہ جو ہے مال میں بھی مشین رکھی ہوئی اپنے آپ چیک کر سکتے ہیں اتنی awareness کے لیے انہوں نے ایسا امریکہ میں کینیڈا میں جگہ جگہ مشینیں رکھی ہوئی کے لوگوں کو جا کے اپنا بلیڈ پیشر جو تیسٹ کرتے رہیں اور فری اف کاسٹ ہوتا ہے آپ جا کے تیسٹ کر سکتے ہیں ادھر بھی فارمیسیز وغارم میں لکھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جاتے نہیں جاتے نہیں ہیں اگر ہم چیک کر آتے رہیں ہمیں اندازہ یعنی اپنے بارے میں نوہا ہو رکھ نہیں چاہتے تب ہی تو کہتے ہیں کہ ایوری سیکس منتھ آپ کو اپنا پورا پروپر ایک چیک اپ کرنا چلیں ینگ ہے تھوڑے چلو پھر تو ٹھیک ہے اب جو ہے میں غزہ کے بارے میں اس میں بتا رہا ہوں کہ تلوینہ جو ہے یہ جو کا مراقب ہوتا ہے اور اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ خصوصی طور پر ایسی مشینوں پر تیار کروایا جاتا ہے کہ اس کے اجزاء جو ہے گرم نہ ہو صحیح تاکہ ان کی جو ہے فوڈ ویلیو ہے جہاں وہ برقرار رہے صحیح یعنی مشین کی جو گرمی ہوتی ہے وہ اس سے اس کو نہ لگ صحیح جیسے آپ دیکھیں کہ جو ہاتھ کی چکی کا آٹا ہے اس کا ذائقہ ہی مفرد ہوتا ہے اور جب ہم بڑی مشینوں کا آٹا لیتے ہیں وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے آج کل کی جو مشینیں ہیں جس سے اس کے انگریڈینٹس جو ہیں اس کے فوائد میں جو ہے آپ بھی غزائیت کھو دیتے ہیں بکل صحیح بار ایک کالر بھی ہمارے ساتھ آگے جی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی کون بول رہے ہیں اور کیا پوچھیں چاہیں گے سر میں بیلویت سے احمد بھول رہا ہوں میں حکیم صاحب سے بات کرنا جاتا ہوں جی جی آپ کیجئے آپ بات کیجئے حکیم صاحب موجود ہیں السلام علیکم جناب والیکم السلام پتلیوں کے نیچے بھی نا کتنے عرصے سے ہے یہ تقریباً تین چار دن ہوئے ہیں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا بلڈ پیشور وغیرہ سارا کچھ چیک کروایا ہے اپنا صحیح ہے یہ بی پی جو ہے نا میرا وہ تقریباً تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو بھی علامات آپ کی آ رہی ہیں اس کو یہ ہے کلیسٹر لیول بھی آپ کا ہو سکتا ہے بلڈ پیشور آپ کا مسائل ہے اس کو بہتر کریں گی تو مین کاؤس ٹھیک ہوگی اس کے لئے فوری طور پر آپ کو چیک کروانا چاہیے آپ کو فوراں چیک کروانا چاہیے اور اسی سے ہی یہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ مرز کو سب پہلے شروع میں ہی پکڑ لیں ابھی آپ کو چار پانچ دین ہوئے خدا تعالیٰ آپ کو صحت تندوسی دیں لیکن آپ فوری طور پر اس کو پکڑیں اسی سٹیج پہ ہی اپنا کلیسٹر لیول اپنا بی پی اپنا پورا ایک ٹیسٹ کروائیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کیا پرابلم ہے پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے ابھی اس طرح سے فوری طور پر ہم لوگ بتا سکتے کہ کیا اس کا پورا ایک ڈیٹیل ہوگا ہاں اگر آپ کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تو آپ پروگرم کے بعد کال کر سکتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو آپ کا پرابر مکمل آپ کو ایک ڈائٹ پلان اور علاج بتا سکتے ہیں اب ایسے سیٹویشن کے لیے بلیڈ پیشر والوں لوگوں کے لیے غزہ میں تبدیلی لانی صبح کے ناشتے میں ہم نے جو ہے روٹین بنا لیں کہ ہم صبح ناشتے میں تلبینہ کے استعمال یہ ہی نہیں بنتی یہ روٹین ہی نہیں بنتی یہ بڑا پابلم ہے اب دیکھیں جب ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں کہ اپنی صحت صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے صحت اللہ تعالی کی امانت ہے نا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری صحت بہتر ہو اور وہ کیسے ہو باتوں سے تو نہیں ہوگی عمل کرنے سے ہوگی اور اپنے لیے کچھ ٹائم نکالنا ہوگا جب انسان اپنے لیے کچھ وقت نکالتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دیتا ہے تو پھر اس کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے سب سے پہلے غزہ غزہ میں جو ہے وہ کیمیکل چیزوں سے ہم نے بچنا ہے یہ جتنی بھی ہم فضول جنگ فوڈ یہ سب چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے اور کوشش کرنا ہے نہ صرف ہم خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے میں ایک کالر بھی آگئے جی سامنے کام ہلو ہلو جی سامنے کام جی سامنے کام ہاں صحت بھی بہتر ہو جائے بالکل صحیح اور اس کے لئے ہم نے آرگینک چیزوں کو استعمال کرنا ہے گوش کو کم کرنا ہے سبزیوں کا استعمال بڑھانا ہے فروٹس کا استعمال بڑھانا ہے جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے یقین ہی طور پر ہماری آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑی سی میند کریں اور جوس جو ہے اس کو ہم فریش بنا کر استعمال کریں اور آپ دیکھیں کہ ایک مہینہ میں کہتا ہوں میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں جو میں ڈائیٹ پلاند دیتا ہوں ایک مہینہ اس ڈائیٹ پر عمل کریں اور پھر دیکھیں مجھے فرق ہوتا ہے کتنا پر صحیح یہ کولر بھی ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی کون بول رہے ہیں کیا پوچھا چاہیں گے السلام علیکم والیکم السلام میں بول رہا ہوں میری وائف کافی عرصے سے خانسی نہیں جا رہی ہے خانسی بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہے اچھا ڈائیبیٹیز بھی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو چک کروایا بلد پریشر بھی ہے تو اچھا آپ نے ڈاکٹر کو چک کروایا نہیں ہے لیکن کوئی میڈیسن اور سارے چیک ہو چکے ہیں اچھا آپ ٹی وی کی آواز اچھا کر دیجئے اچھا آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں دیکھیں بولیں بولیں اچھا اچھا ساری ان کے سکین بھی ہو چکا ہے اکسری ہو چکے ہیں لیکن خانسی جو ہے گلے سے اٹھتی ہے اچھا اچھا آپ جیسے ہو جائے لرجی نہیں ہو جاتی ہے ابھی اگر آپ ٹی وی پہ سنیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب بتاتے ہیں اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا مزید بات کرنا ہو ہمارے جتنے بھی مزید ناظرین ہیں کوئی ایسی بیماری جو مردانہ امراض ہوں یا ایسے پچیدہ امراض نصفہ ہوں خواتین کے مسائل جو اونئر بات نہیں کرنا چاہتے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کسی جڑی گوٹیوں کے بارے میں آپ نے معلومات لینی ہو تو پروگرام کے بعد بھی پندرہ بیس منٹ اسی نمبر پہ ہوتا ہوں تو آپ ٹیلی فون بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ سیچوئیشن جو خانسی کی ہوتی ہیں ایسی سیچوئیشن میں جن کو شگر بھی ہو بلڈ پیشر بھی ہو ان کو ہم نے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ پریکٹیکل جو ہمیں نالیج ملا ہے بعض اوقات یہ کیڈنی کے مسائل کی وجہ سے بھی خانسی ہوتی ہے اور ہماری توجہ جو ہو جاتی ہے وہ ہم ایسی عدویات کو استعمال کرتی ہیں جو عمومی خانسی ہوتی ہے صحیح بات ہے یعنی ہم چیسٹ کی طرف جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس بہت سے ایسے کیسیز آتے تھے اور وہ سب ہر قسم کی خانسی کی عدویات استعمال کر کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بزرگوں نے ہمارے بڑے احرام سے تسلی کے ساتھ جب ان کو تشخیص کرنی تو ان کو ہم پوچھنا بزرگوں کے ساتھ کہ ان کو تو خانسی کی تو آپ تو یہ دوئی کچھ جو گردوں کی تقویت کیلئے دے رہے ہیں کہ اس کا یہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو خانسی جو ہے یہ کیڈنی کی وجہ سے ہے اچھا اور یہ خانسی تب ہی جائے گی کہ ہم کیڈنی کی طرف توجہ دیں اس کو بوسٹ اپ اور خاص طور پر شگر بلیڈ پیشر اور غیرہ کی پچیدگیوں کی وجہ سے کیڈنی کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اب ان کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی یہ توجہ دیں اور وہ دیکھیں کہ اگر واقعہ ہی کوئی کیڈنی کے مسائل بھی ایسے ہو رہی ہیں اور کریٹین لائیول یا بلڈ یورو بڑا ہے یا کوئی اس قسم کے مسائل ہیں تو اس کو مد نظر رکھیں موالج جو ہے اس کو بھی رکھیں اور پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے مین کاز کیا ہے اور اس کے مطابق پھر دوائی دیجئے صحیح صحیح اگر وہ نہیں ہے کیڈنی کا مسائل اور پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کو دیکھیں کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور اس کو مد نظر رکھے وہ پھر ایسی جڑی بٹھیوں کو استعمال کرے جو اس سیچویشن کے لیے فائدہ مند اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بٹھییں پیدا کی ہیں جس کو اور ہر بیماری کے لیے کافی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے دیئے یہ نہیں صحیح بات ہے کہ ہمیں ایک چیز عطا کر دیا آپ جی یہ ہمارے لیور کے لیے فائدہ مند چیز ہے بس ایک ہی ہو ایسا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے ایک چیز پیدا کرنی ہوتی تو وہ انسان پیدا اس کو استعمال کر کے پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار اتنی ورائٹی ہمیں جڑی بٹھیوں کی عطا کی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جو جڑی بٹھی ہیں جس پر ہم کام کرتے ہیں ان سے فائدہ ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کچن میں کچھ جس سے ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے ہم مکمل علاج کرتے ہیں اکثر ہم لوگ کہتے ہیں دانت میں درد ہو گیا تو لانگ رکھ لیں ٹھیک ہے اب گلہ خراب ہے داشری نہیں پردینہ لے کے آپ اس کو بوائل کر کے پی لیں گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اصل میں محنت نہیں کرنا چاہتے فربلہ ہوا اچھا دیا آپ کی بلکل صحیح بات تھی کہ ہم اگر ایک فریش جوس لے لیں مشین میں ہمیں تو یہ رکھتا ہے ڈبا لے لیں پکڑ کے اور مشین دھونی پڑے گی بعد میں دھوے گا کون تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے یہ شوکے سے نکالنا مشین کرنا یہ عورتوں کے لیے سب سے بڑا یہ ذینی طور پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مشین لے رہے ہیں پھر دھو کے پھر رکھیں یہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے بلکل صحیح بات ہے اور اتنی بڑا کام نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے استعمال سے نہ صرف میں بلکہ پوری فیملی ہماری کی صحت میں بہتری ہوگی بلکل صحیح بات ہے تو یہ تھوڑا سا کام تو فیش جوس صحیح بات ہے ہم لوگ جو ڈبے والے لیلتے ہیں اس میں کیمیکلز ہیں اور ہر چیز آپ پکر بزار میں چلے جائیں کونسی ایسی چیز ہے جو ٹین میں نہیں مل رہی اور میں سب یوز کرتے ہیں ہم لوگ سب یوز کر کر کی ہمارا جو ہے پورا ہم پورے ویک میں پورا لنڈن بھی جاتے ہیں برمنگم بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں دنیا گھومتے ہیں پورا ہم جو ہے پورا یوکے کو کور کرتے ہیں اور اس دفعہ ہمارا جو پروگرام ہے فیفٹین اور سکسٹین کو یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو گلاسگو والوں کے لیے بہت خوشکبری ہے ہم جو ہے سیٹرڈے فیفٹین اور سکسٹین کو ہم ہوں گے گلاسگو پالک شیل میں اور ان کے لیے خوشکبری ہے کافی عرصے کے بعد جا رہے ہیں اور جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں ابھی آپ تین دن تو مانچسٹر میں ہی ہیں نا تین دن منچسٹر تیوزڈے وینش دے تیوزڈے انشاءاللہ منچسٹر میں اور جو ساؤتھال لنڈن والوں کے لیے یہ خوشکبری ہے کیونکہ اس ویکنڈ کو سیٹرڈے کو ہم ہوں گے ہمیں گلاسگو میں اس لیے اب 22 کو جو سیٹرڈے ہوگا ہم پھر ہمارا پروگرام ہوگا ساؤتھال لنڈن میں 22 فیبرری کو سیٹرڈے کو دو بجے سے چھ بجے تک انشاءاللہ ساؤتھال لنڈن میں اور برمینگم میں 24 کو ملڈے کو اچھا سہی ٹھیک ہے اب ہم جو بات کر رہے تھے بلڈ پریشر کی تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کہا مکمل ڈائیٹ پلان ٹھیک ہے ڈائیٹ پلان مکمل ہونا چاہیے پورا آپ کا ناشتے کا کھانے کا ناشتہ لانچ اور ڈینر اس کا آپ کو پوپرلی ڈائیٹ پلان ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تلبینہ کا استعمال بڑا ضروری ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں اس کے لیے تلبینہ جب ہم نے صبح ایک باول 2 ٹیبل سپون تلبینہ 300 ایمل گود ملک جب وہ پاکائیں اس کو ہلکے فلیم پر اور اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکے فلیم پر پکانا یہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں تیزی میں چولے پر پکاتے ہیں بہت جلد بن جاتا ہے کوئی دیر نہیں لگتی کیونکہ یہ پورا اورگینک چیزیں ہیں اس میں سب اور یہ پانچ میں نہیں لگتے چیزیں ہیں سوڑا جی کون بول رہی ہیں کیا پوچھیں گی میں سین بول رہی ہوں جی آپ کیجئے سن رہے ہیں بتائیے کیا پوچھا چاہتے ہیں جی میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ میرا میں بیمار ہوں میرا پتے کا بھی پریشن ہو چکا ہے نکال دیا گیا پتے کو اچھا اور میری بچہ دانے کا بھی پریشن ہو چکا ہے وہ بھی نکال دی گئی ہے اچھا تو مجھے مٹھا بہت ہو رہا ہے ویٹ بہت آتے ہیں مجھے کبھی سردی لگتی ہے کبھی زرمی لگتی ہے مٹھا بہت آئی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اچھا تو یہ کتنے عرصے سے ہے یہ کب ہوا آپ کا اپریٹ پتے کا اپریشن بھی میرا اکتا ہے چار پانچ سال ہو گیاں اور بچہ دانی کا بھی میرا چار پانچ سال ہو گئے ہیں اور یہ تب سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ابیسٹی بڑھ رہی ہے ہاں جی مجھے ارمون کی بہت پرابلم ہے اور میرا ویٹ بہت بڑھ رہا ہے اچھا تو حکیم صاحب دیکھیں اب ان کے لیے دیکھیں اب جو پتہ ہے پتہ جب نکال دیا جاتا ہے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ چیز نے ہمارے جسم میں کوئی فالتو تو پیدا نہیں کی ہر چیز کا فنکشن ہے وہ جو بائل پیدا کرتا ہے وہ ہماری چکناہٹ کو حضم کرنے میں معاون ہوتا ہے اب وہ چیز نکل گئی اب پہلی جیسی صحت تو ان کی ممکن نہیں ہے ان کو احتیاط کرنی پڑے گی کھانے میں زیادہ چکنائی والی اور زیادہ ہیوی چیزوں کو استعمال ان سے حضم میں مشکلات پیدا کریں اچھا صحیح یہ آپ اپنے سوچ رکھیں کہ یہ اب پہلی دفت پہلی والی ان کی صحت تو وہ جسم میں کوئی بھی چیز آپ کی بغیر کسی وجہ پر نہیں اور ان کے لئے اب جو مٹاپہ ہے اس کی وجوہات کھانا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں چکناٹ کو کم کریں اور اپنی ایج کیا ہے اور اس کے ساتھ سیچویشن ان کی کیا ہے ان کو بھی ڈائیٹ پلان کی ضرورت ہے جس میں ان کی چکناٹ کم ہو ان کے مطابق ان کو ایک سلمنگ جو ہے سوپ بتاؤں گا اس میں ارک محاصل خاص طب میں بہت اچھا ہے اس میں ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر تینوں بوتوں میں سے ایک ایک چمچ ارک آدھی پیالی نیم گرم پان میں ملا کر اگر شگر نہیں ہے تو اس میں ایک چمچ شہد ملا کر نہیں ہے اگر شگر نہیں ہے دیکھیں جو ہم چیزیں بتاتے ہیں اب تھوڑی سی کوئی ہمیں سمٹم بتاتا ہے اس کے مطابق لیکن اپنے موالش سے مشورے کے بعد ہی اگر شگر ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی میٹھی چیز نہ دی جائے اس کے علاوہ جو سلمنگ سوپ ہے وہ میں اپنے مزید ناظرین کے لیے تھوڑا بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شملہ مرچ جو ہوتی ہے شملہ مرچ ہری پیاز بڑی والی ٹھیک ہے اور ٹوماٹر بند کو بھی ہری مرچ ہرا دھنیا اور یہ تو اپنے سبزیں لینے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے ہرفز لینی ہے اس کا پاودر بنانا ہے جس میں سنا مکی اس میں فلفل دراز اور زیرہ سفید سونف لکھنو اور اسر رسول اور زنجیبیل اس کا پاودر وہ اس سوپ میں ملا کر نیم گرم اور اس میں اگر ارک ملاجین جائیں ارک محضل خاص تب بھی لے سکتی ہیں اور اس کو الادہ بھی لے سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے ورم جو ہوتا ہے مٹاپے کا جو فیٹ جسم کے کسی حصے میں بڑی ہوئی ہے خاص طور پر یوٹرس پر جو فیٹ بڑھ جاتی ہے اس کے لیے بھی پیٹ کے اوپر بھی اس کو ڈیزالف کرنے میں بہتی فائدمند قدرتی غزائی طریقہ علاج صحیح اس پر عمل کریں نمک کو کم سے کم کر دیں اور میٹھا نمک کا استعمال ہماری لائک میں بہت زیادہ ہے اکسے لوگ دیکھیں اس آلند میں اگر نمک کم ہو جائے تو بعد میں اوپر ڈال ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ بہت دیجرس ہے نمک دیکھیں نمک جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیں اور جب ہم نمک استعمال احتیاط سے کریں گے تو بہت سی پچیدیوں سے بچ رہیں نمک پانی جو نمکیات جو ہیں آپ کے جسم کی جذب کر لیتا ہے نا اپنے اندر اور اس کے لئے بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو کال جو آپ ہوگی ہے جی اب بلیڈ پیشر کے لیے اب یہ ہے کہ ہم نے غزائے میں ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو جو دیوریٹیو ہوں جو پشاہ پاور ہوں چاہی ٹھیک ہے اس میں جو ہے واٹر میلن ہے میلن ہے ناریل کا پانی ہے خاص طور پر سبزیوں میں جس بلخاصا بہت جلد فائدہ کرتا ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں گاجر کا جوس جوس اگر آپ گاجر کا جوس لیں اور اس میں آپ لوکی کا جوس لوکی لوکی جو پکاتے ہیں لنبی والی ہوتی ہے گول قدو ہوتا ہے لنبا والا ہوتا ہے اس کو احتیاط ہوتی ہے اس کو توڑ کے ذرہ سچا کھلیا جائے کڑوانی ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ تازہ ہو لیں قدو ایسے بھی با تھنڈا ہوتا ہے نا آپ کے جسم کو اس کو کھیرا قدو اور اس میں پدینہ تلسی صحیح ٹھیک ہے صحیح اس کا جوس لے کر اس میں ملا کر گاجر کے جوس میں وہ آپ اگر صبح اگر سردی زیادہ ہے تھوڑا سا اس کو وام اپ کرنے اگر شگر نہیں ہے ایک چھوٹی مکھی کے شاید ملا صحیح تو بیٹ پر شر آپ کا جو ہے وہ آپ دیکھیں آپ پر کتنی جلدی انشاءاللہ تعالی آپ کر کے دیکھیں اور اس کے ساتھ اگر اور آپ کو مسائل ہیں بلکشن کے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ایسا کیجئے میم پہلے ٹی وی کیے والیم لوگ کیجئے جی آپ آپ سلام علیکم بات کرنے ہیں جی آپ کیجئے حکیم صاحب سن رہے ہیں کیا پوچھا چاہیں گی تینچہ سوال ہے مر پاس پہلے ایک سوال وہ آپ کے سبجک کے ریلیٹیت ہے سولٹ کے لیے دوسرا سولٹ ہوتا ہے بازہ میں آپ کاملہ دیم سولٹ میں ہم تھوڑا سونچی بولیے کلیر نہیں آپ کی آواز آ رہی اور سولٹ ہوتا ہے جیسے لو سوڈیم سولٹ لو لو سوڈیم سولٹ بلکل بھی آواز نہیں کلے کاش صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کوئی سمجھ بلکل نہیں آ رہی ہے میں ہم تھوڑا سا لاؤڈ بولی آپ کے سپیکر پر بات کر رہی ہیں جیسے لو سوڈیم سالٹ لو سوڈیم سالٹ جی ہاں لو سوڈیم سالٹ اوکے 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 ٹھیک ہے تو اس کا استعمال یعنی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھیں اب ہم ہر راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو سالٹ کو کہتے ہیں کام کر دیں کچھ کریں تو لو سوڈیم دیکھیں جو اصل ہے وہ اصل ہوتا ہے صحیح بات ہے آپ کو شگر کا پیشنٹ ہے اگر وہ کہتا ہے میٹھا نہیں لیتا تو وہ جو سوٹنر ملتے ہیں یعنی کوک نہیں ہے تو کوک چلی ہے تو ڈائٹ کوک ہے دیکھیں جو نیچرل چیز ہے نا اس کا جو ہے بدل کوئی نہیں ہو سکتا برکل صحیح بات یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ چیزیں بنی ہیں اور ان چیزوں سے ہم اگر تسلی کر لیں تو یہ نہیں کہ ہم ڈائٹ کولا پی لیں تو ہم چھوکر کے مریض ہیں پی سکتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے آپ کچھ اور پوچھا چاہیں گی یعنی مقصد یوز کرنا ہے یا یوز نہیں کرنا ہے دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ اگر میری بات کو سمجھ گئی ہیں تو آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچرل چیز کی طرف آئیں اور کوئی بھی یہ چیزیں جو ہے یعنی لو سوڈیم سول کو آپ اگنور کر دیں جو ایکچوال ہے اس کو لو کر دیں لائف میں وہ زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں آپ جو ہے ہمارا سب سے بہتر جو سالٹ ہوتا ہے وہ راک سالٹ ہوتا ہے راک سالٹ ٹھیک ہے اور اس سے بعد جو ہم یہ استعمال کرتے ہیں یہ سی سالٹ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اصل جو ہے قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سب سے بہتر وہ راک سالٹ راک سالٹ اچھا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ آپ کی کال کا بہت شکریہ راک سالٹ کا اتنا فائدہ ہے اب ہمیں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر راک سالٹ ہونا اور اس کا ہم اگر اس کے اگر آپ چلے جائیں کھیوڑا میں جہاں یہ کان ہے کان ہے ادھر آپ کو اس کے ٹیبل لیمپ بنے ہوئے ملتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا میں گئی ہوں اگر آپ ٹیبل لیمپ اپنے گھر میں جن کو سانس کی تکلیف ہے وہ اس کو جلا کے اس کی مطلب ہے وہ لیں تو انہیل جو کریں گے وہ جو اس کا ائر تو وہ سانس کے مریضوں کو جو بلغم ہے اس کو پتلا کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے آہ ماشاءاللہ دسترلی گوڈ ٹھیک ہے نہیں پتا ہوتا یہ چیزیں ملکل نہیں آئیتا ہوتا ٹالہ نے ہر چیز میں شفا بھی رکھی ہے لیکن اس کا استعمال ہم نے کس سیچویشن میں کیسے کرنا ہے صحیح بار بہت سی چیزوں میں نمک فائدے مند بھی ہے لیکن کتنی مقدار میں کیسے کرنا ہے یہ تجربہ کارمالی جی آپ کو بہتر اچھا یہ کہتا ہے نا آئیوڈین ملا نمک ہے دیکھیں آئیوڈین آئیوڈین جو ہے جتنے بھی لوگ ہمارے جن لوگوں کو تھائیرائیڈ کا پروبلم ہے انڈر ایکٹیو تھائیرائیڈ ہوتا ہے ان لوگوں کو آئیوڈین ڈیفیشنسی ہوتی ہے صحیح اور آئیوڈین آئیوڈین ڈیفیشنسی میں جو ریکمنڈ کیا جاتا ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں سالٹ وہ راک سالٹ آئیوڈین ہو صحیح یہ کولر بھی ہمارے ساتھ ہے لاسٹ کولر ہے اس پروگرام کے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی حکیم صاحب سے بات کرنی ہے جی آپ کر سکتی ہیں آپ بولیے میم ہاں جی میرا نا کان میں ریشا جیسے ہے کان میں ریشا اور وہ اس سے مجھے کن پٹی پہ بڑا درد ہوتا ہے اوہو اچھا اور بہت سپریے لیا نوزل سپریے اور ائر سپریے سب کچھ کیا لیکن وہ کسہ نہیں ختم ہوتا آچہ یہ کب سے ہے آپ کو دو تین سالوں سے ہے لیکن بہت علاج کرویا ہے لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ڈاکٹر ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی اور آپ کی آپ میڈیسن اور جو بھی آپ کے جو آپ یوز کر رہی ہیں ڈالنے کے لئے کان میں میڈیسن وغیرہ وہ سب آپ یوز کر رہی ہیں ہاں سب یوز کیا بہت سارے سپریے کیا یوز نیزل سپریے اور ائر ڈروپس بھی لیکن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا یا بیچ میں ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا یا بیچ میں ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کوئی پانی جانے سے نہیں ہوتا ہے لیکن چھن گیا جیسے اوہو اچھا دیکھیں ایکیم صاحب آئیسی سیچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انفیکشن ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور بنتا رہتا ہے اور بنتا رہتا ہے اب اس انفیکشن کو ہیل اپ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے برکچہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ٹھیک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کوئی دالنے کے لیے ایسی دوائی ڈال دیں جس سے یہ مواد جو ہے وہ بند ہو جائے ابتدائی سٹیج میں تو ایسا ممکن ہوتا ہے لیکن جو پچیدگی ایک دو سال تین سال ہو گئے ہیں کپی لمبا ہو گئے ہیں پچیدگی کسی بھی مرض میں ہو تو اس کے لیے کھانے میں ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو انفیکشن کو ہیل اپ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور ایسی جڑی بھٹی ہیں فائدہ مند ہوتی ہیں ڈالنے کے لیے ان کے لیے کڑوے بادام کا تیل کڑوے بادام کا تیل جو بٹر آلمے ڈائل وہ دو دو کترے وہ ڈال سکتی ہیں اس کے اچھے اثرات ہوتی ہیں اور ایک مائر مالج سیچویشن کو سمجھ کر آپ کو بتائے گا کونسی جڑی بھٹی ہیں جو کھانے کے لیے ان کی سیچویشن کے لیے فائدہ مند ہے اس کو استعمال کرنا صحیح حاکیم صاحب بلکل لاسٹ پانچ منٹ بھی نہیں ہیں بہت کم ٹائم ہے آپ ہو گیا آپ نے بتا دیا کہ ابھی گلاسکو میں آپ جائیں گے سکسٹین کو انشاءاللہ فیفٹین اور سکسٹین کو ہم ہوں گے گلاسکو پالکشل میں جو مزید ہمارے ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائیمنٹ بنا سکتے ہیں کافی عرصے کے بعد جا رہے ہیں بہت ہمیں ٹیلی فون اور ایمیل آ رہی تھی اور انس کو ہم مطلب کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام ڈیسائیڈ ہو گیا پندرہ اور سولہ فیبریڈی کو گلاس ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہم ہمارا جو یہ ہے اس کے لیے ساؤتھ آل کے لیے سیٹرڈے کمینگ سیٹرڈے جو ہوگوست میں نہیں ہوں گے ٹوینٹی ٹو فیبریڈی کو جو سیٹرڈے کو ہم ہوں گے ساؤتھ آل میں اس سیٹرڈے سے نیک سیٹرڈے ٹھیک ہے اور ٹوینٹی فور کو منڈے کو انشاءاللہ ہم ہوں گے برمینگم میں اور ٹوزڈے وینیسٹے تھسڈے روٹین کے مطابق ہم ٹوزڈے وینیسٹھڈے منچسٹر میں ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری دعا ہے اور دوسرا جو میں بتاتا چل جاؤں کہ وہ رشتوں کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت سے اپنے جو ہمارے کلینٹس ہوتی ہیں جو ہمارے مریض ہوتی ہیں ہمارا ایک فیملی ہمارا رشتہ بن جاتا ہے صحیح بات جدی پشتی چلا آرہا ہے بہت سے فیملیوں کو رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں لوگ اپنے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے یہ بھی ذمہواری جو ہیں وہ سمپ دیتے ہیں رشتوں کی صحیح بات کہ آپ کے پاس بہت سے فیملی آتی ہے اور آپ ہمارے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے کوشش کرے اس میں ہمارے پاس ہر ذات کے کوئی جٹ ہیں ارائی ہیں مغل ہیں سید ہیں اہل تشیعہ ہوں یا اہل تسونی ہوں کوئی بھی ہو ذات اس کے لیے بھی اگر آپ اپنے بچوں بچیوں کے لیے کوئی معقول رشتے کی تلاش میں ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ تاکہ اسی نمبر پہ ہوں گا جن سے بات نہیں ہو اس چکی تو وہ بات کر سکتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفای کاملہ آجلہ عطا فرمائے ہمیں تفعیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنین انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنین انسان خدمت کرتے رہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو انشاءاللہ نیکس ٹیوزے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا آپ کی دعاوں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ محسوس تینکیو سو مچ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بڑی مفید باتیں بتائیں انشاءاللہ ہم نیکس بھی نیکس پروگرام میں بھی یہی میری کوہش ہوگی کہ ہم کوئی اور ٹاپک رکھیں اور بی پی کا اتنا ایک وسیع ٹاپک ہے کہ وہ جو جتنا مرضی کہتے رہے ہیں وہ حل نہیں ہونے والا اور وہ حل ہو بھی جائے تو ہمارا جیسا ڈائیٹ پلان کے بارے میں بات ہوئی کہ ہمارا ڈائیٹ پلان کسی بھی بیماری میں ڈائیٹ پلان سب سے زیادہ ضروری ہے ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھ کے اس میں اعتدال پسندی لانی ہے میانہ روی لانی ہے ہر چیز کو کسی بھی چیز کو بہت زیادہ یوز کر لینا کسی چیز کو بلکو کم کر دینا یہی ہماری لیے مطلب زندگی کی لائف میں پرابلم میں بنتا ہے تو خیر انشاءاللہ ہم نیکس ٹیوزڈے کو دوبارہ پرگرم لے کر حاضر ہوں گے دعا کرتی ہوں سب کو اللہ تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ دوبارہ ہم جو نیکس ٹیوزڈے کو سیم ٹائم ٹین ٹیل ایلیون ہم دوبارہ پرگرم میں شامل ہوں گے انشاءاللہ ضرور آپ شکت کیجئے اور اپنی ہوسٹ آسیا کو اور حکیم شاپ ادلی شاہ سب کو ہمیں اعجاد دیجئے تھانکیو سو مچ خدا آفیس موسیقی موسیقی